اے کاش مقدر پر میرے اے کاش مقدر پر میرے اللہ کی رحمت ہو جائے تھوڑا سا اسٹیش شریخ ہو جائے بھائی 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 تھوڑا سا شریخ ہو جائے اب آخر وقت میں مشاہرہ پہنچ چکا ہے تھوڑا سا بیدار ہو جائیں گے تو اچھا لگے گا دیکھئے گا سید صاحب آپ کے حوالے سے انا مولد صاحب تشریف فرما ہے بڑے خوبصورت ہے بہت پچھ بچا کے رہی اللہ آپ کو سلامت رکھے میں بڑی دیر سے ان کو دیکھی رہا ہوں اللہ سلامت رکھے مطلعہ حاضر کرتا ہوں اے کاش مقدر پر میرے اللہ کی رحمت ہو جائے اے کاش مقدر پر میرے اے کاش مقدر پر میرے اللہ کی رحمت ہو جائے اللہ کی رحمت ہو جائے آقا کے مبارک روزے کی ایک بار زیارت ہو جائے آقا کے مبارک روزے کی ایک بار زیارت ہو جائے ایک بار زیانت ہو جائے ہٹا لیجئے بھائی اس کو بہت شکریہ اللہ سلامت رکھے آپ سب کو پیش کرتا ہوں ایک اگلا شیر آپ تک پہچا رہا ہوں بطور خاص پیش کرتا ہوں سمات فرمالے کہ ہو جائے ہمارے دل میں بھی اصحاب پیمبر سا جذبہ ہو جائے ہمارے دل میں بھی اصحاب پیمبر سا جذبہ ہو جائے ہمارے دل میں بھی ہو جائے ہمارے دل میں بھی اصحاب پیمبر سا جذبہ اصحاب پیمبر سا جذبہ محبوب خدا کی عظمت پر اپنی بھی شہادت ہو جائے محبوب خدا کی عظمت پر اپنی بھی شہادت ہو جائے ایک تاشم و قدر پر میرے اللہ کی رحمت ہو جائے آنقہ کے مبارک روزے کی ایک بار زیارت ہو جائے خوبصورتی سے ایک ناتے پاک کا مکمل مطلع سب کی ذہین سماعتوں کے حوالے فرقان دیکھنا بطور خاص مطلع حاضر کرتا ہوں پیش کر دیتا ہوں سماعت پرمالے لا جواب تیار ہے لا جواب ہے سندل وائی شریک ہوئیے گا لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کو اب شریک ہوئیے پورا مجمع پورا مجمع سبحان اللہ قرآن کی ایک ایک آیت کو محبوب خدا کی سیرت کو ہر آن چمکتی سنت کو ہر آن چمکتی سنت کو اور آپ کی ختم نبوت کو اور آپ کی ختم نبوت کو جو نہ مانے اسے پر عذاب ہے لا جواب ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کو محبوب خدا کی سیرت کو ہر آن چمکتی سنت کو اور آپ کی ختم نبوت کو جو نہ مانے اسے پر عذاب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے ایک اکلا بند آپ سب کی ذہین سماعتوں کے حوالے مطورے ہاتھ پیش کر رہا ہوں دیرے دیرے تھوڑا سا موڈ بنائیں گے تو اس کلام تک میں پہنچوں میں پیش کر دیتا ہوں بہت سارے بھائیوں کی فرمائش ہے جو اقرب بھائی میں جاتے جاتے وہ مصرے پڑھے آہاں بیٹیاں اللہ میں اس کو بھی ضرور پیش کروں گا آپ کی ذہین سماعتوں کے حوالے کروں گا لیکن چاہ رہا ہوں اس ناقے پاک کو مکمل کروں پیش کر دیتا ہوں سماعت فرمالیں لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے ہے رب کا دولارہ نبی نبی ہے رب کا دولارہ نبی نبی قریہ نے کپارہ نبی نبی کہ دیتا ہوں سماعت زبان میں تو تھندگ نہیں لگتی پوری بدن میں لگتی ہے زبان میں نہیں لگتی وہ نہیں رکھتی پوری بدن تھر تھر کامتی ہے لیکن زبان نہیں کامتی اس لئے آپ لوگ اپنے زبان سے ایک مرتبہ پورا مجمع لہے کر بولے سبحان اللہ ہے رب کا دولارہ نبی نبی محشر میں سہارا نبی نبی ہر آنکھ کا تارا نبی نبی وہ عرب کا کھلتا گلاب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے بہت شکریہ ایک شیر اور پڑھ رہا ہوں بطور خاص ایک ایک شخص انشاءاللہ جڑ کر سن رہا ہے اور حفاظ اگرام بھی تشریف فرما ہے علماء اگرام تشریف فرما ہے مفتیان اعظام تشریف فرما ہے سب کے حوالے سے ایک بند آپ تک پہنچا رہا ہوں مصمات فرمالیں کہ قرآن جو دل میں بسائے گا اکرم بھائی دیکھئے گا قرآن جو دل میں بسائے گا قرآن جو دل میں بسائے گا قرآن جو دل میں بسائے گا وہ دس کو بہشت دلائے گا اور اس سے جو ڈکرائے گا اور اس سے جو ڈکرائے گا اور اس سے جو ڈکرائے گا کتے کی موت وہ پائے گا کتے کی موت وہ پائے گا قرآن ہی ایسی کتاب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب لا جواب ہے ایک بندور آپ سب کی ذہین سماعتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں بطور خاص منقبت کا شعر ہے حاضر گراتا ہوں سماعت پرمالیں کہ وہی افضل ہے وہی بہتر ہے صدر مشاہرہ شریف ہو جائے یہ بطور خاص وہی افضل ہے وہی بہتر ہے جو ساتھ مغار کے اندر ہے جو ساتھ مغار کے اندر ہے اصحاب میں پہلا نمبر ہے جبریل سے بھی اوپڑ کر ہے سی تیت اسی کا خطاب ہے لا جواب 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 ہے نیپاہر کا نہیں ہے نیپال کا ہے نیپال کا میرے پاس بہت سارا تکھا ہے لے لو مجھے انڈین دے لو میں ایک شادی میں گئے تھا اس میں ایک رخصتی پڑھا تھا بہن آج مجھ سے جوڑا ہو رہے ہیں اب لوگوں نے سنایا تھا نہیں وہ ماحول نہیں ہے ایک رخصتی بڑھا تھا تو اس میں بہت پیسے لکھائے جا رہے ہیں بہت سارے دوستوں نے کہا ہے یہ محبت آپ سب بھائیوں کی ہے اللہ سلامت رکھے ایک چار مصرے سے آپ تک اور پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں جو لوگ ہاتھ بان کر بیٹھے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے ہیں جو لوگ ہاتھ کھول کر بیٹھے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو اور بلند کریں تھوڑا سا بلند کریں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھائیں اور بولیں سبحان اللہ چار مصرے بطور خاص حاضر کرتا ہوں سنیں ہے یقین صاحبے ہے یقین صاحبے ایمان نہیں پکے سکتا ہے یقین صاحبے ہے یقین صاحبے ایمان نہیں پکے سکتا یعنی اللہ کا فرمان نہیں پکے سکتا یعنی اللہ کا چاند تارے بھی شریک ہوئیے گا چاند تارے بھی پردان جی آپ کے منلائے کے شیر ہے بطور خاص جب الیکشن آتے ہیں تو اس وقت میں اس شیر کو زیادہ تر لوگ سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کا سعودہ نہیں کریں گے جو سچ ہے اسی کا ساتھ دیں گے آپ کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں بہت اچھے اوٹوں سے اللہ نے آپ کو جتایا آپ ہمیشہ یہاں کے پردان بنے ہی رہے ہیں شیر پڑھتا ہوں سنیں چاند تارے بھی سی فارش میں اگر آ جائیں چاند تارے بھی سی فارش میں اگر آ جائیں میرا دعویہ ہے مسلمانیں نہیں بھی کہہ سکتا میرا دعویہ ہے مسلمانیں نہیں بھی کہہ سکتا ہے یقین صاحبے چار مسرے اپنی مرہومہ ماں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ایک ایک شخص اپنی ماں سے محبت کرتا ہے وہ دور وہ وقت اکرم بھائی کے ساتھ میرا گزرا والدہ محترمہ کے انتقال کے پندرہ دن کے بعد ان کے ساتھ پروگرام نہیں پڑھ پایا ہوتا ہے اس پروگرام میں بھی بلکل نہیں پڑھ پایا تھا چار مسرے میں نے پڑھا اور میں رونے لگا پھوٹ پھوٹ کر اپنی جنگیں لے لیا اکرم بھائی نے بہت سوال لے کی کوشش کی بڑے بھائی کی طرح ہے انہوں نے اسد ماہولی جو کہا وہ ماہول میرا گاؤں ہے زلعازم گھر اتنے قریب ہیں کہ ماہولی نام سے مجھے پکارتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے ماہول نام سے اللہ سلامت رکھے ان کے حوالے سے چار مسرے آپ سب کی ماہوں کے حوالے بطور خاص پیش کر رہا ہوں سوال فرمالیں کہ عجر وہ بے حساب پائے گا مجھے لگنا چاہیے یہ وہی نینہ مہو ہے جو ہمیشہ اپنی محبتوں سے نوازتا ہے اپنے سر پر بٹھا کر رکھتا ہے امانوں کی عزت عزمت سب کچھ آپ کرتے ہیں اللہ سلامت رکھے عجر وہ بے حساب پائے گا مرتبالہ جواب پائے گا جو بھی جو بھی دیکھے گا پیار سے ماہ کو ایک حج کا سواب پائے گا ایک حج کا سواب پائے گا پائے گا بہت شکریہ چار مصرے اور خالہ سے محبت کیجئے پھوپو سے محبت کیجئے دادی سے محبت کیجئے نانی سے محبت کیجئے چچا سے چچی سے سب سے کیجئے لیکن ایک محبت کے چکر میں اگر پڑھیں گے نوجوانوں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سید صاحب کہ سلفاز تھانے کی نوبتی نوجوانوں کو آجایا کرتی ہے اللہ انہیں سمجھ آتا فرمائے چار مصرے پڑھتا ہوں نوجوانوں اصلاف کے حوالے کر رہا ہوں ان بہنوں کی بیٹیوں کی بات نہیں کروں گا جو شوشل میڈیا پیٹیو ہو کر نوجوانوں کو خراب کرتی ہیں ان تک ایک میسیج پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں پیش کرتا ہوں چار مصرے سنیں کہ دل دکھاتے ہے بچے ماں کا مگر حالی میں دو دن پہلے حالی جناب منوگ ورغانا صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کا ایک شیر یاد آتا ہے کہ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہیں اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہیں ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے آیا دھیرے دیکھ لے موہ تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے نوجوانوں آپ کے حوالے چار مصرے کر رہا ہوں محبتیں دیکھ کر بتائیے گئے اس آزمگڑ کے بچے کو پیش کر رہا ہوں سمات فرمائے کہ دل دکھاتے ہیں بچے ماں کا مگر کبھی دل سے خفا نہیں ہوتی لڑکیاں بے وفا تو ہوتی ہیں ماں کبھی بے وفا نہیں ہوتی شکریہ پھر حکمہ رہا ہے ایک مرتبہ اور پڑھ دوں اجازہ تھا کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں درہ سے ہاتھ اٹھائیں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں دونوں ہاتھوں کا ہوا میں اٹھا کر بولیں سبحان اللہ پیش کرتا ہوں چار میں سنے پھر حادر کرتا ہوں سنیں کہ دل دکھاتے ہیں بچے ماں کا مگر کبھی دل سے خفا نہیں ہوتی لڑکیاں بے وفا تو ہوتی ہیں ماں کبھی بے وفا نہیں ہوتی ماں کبھی بے وفا اے میری جان قربان جاؤں اللہ سلامت رکھے آپ سب بھائی پہلے سے سمجھے سمجھائے بھائی پیش کرتا ہوں یہاں سے مکمل ناتے پاک پڑھ کر اس کے بعد میں رخصت ہوتا ہوں بطور خوبصورتی سے مطلع حاضر کرتا ہوں آپ کے حوالے سے بڑے بھائی ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کے عمر دراز کرے آج بھی وہی دیور وہی جلوہ جو بیس سال پہلے پچیس سال پہلے تھا مطلع حاضر کر دیتا ہوں سمجھائے بھائی دیکھئے ہمارے جلال الدین بھائی جے 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 ڈی اسٹار بیٹری جے ڈی اسٹار بیٹری ایک کرکٹ کا میج بہت بڑا کلا ہوتا ہے آپ کھلالین کا میڈل دیتے ہیں اور ہم لوگ کا کھانی پیسہ دے مطلع ان کا حکم ہوا ہے ایک مطلع دو بند پڑھ کر اس کے بعد اس ناتے پاک تک پہنچ جاتا ہوں مطلع حاضر کرتا ہوں سمان فرمالیں وہاں کی فطیری ہے رشک امیری وہاں کی فطیری ہے رشک امیری وی وی پر بسر ہو میری زندگانی وہاں کی فطیری ہے رشک امیری وی وی پر بسر ہو میری زندگانی اے اللہ اے اللہ سب کے مقدر میں لکھ دے وہ تیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی وہ تیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی وہاں چار سو رحمتوں کے اجالے وہاں جاکے آتے ہیں تقدیر والے وہاں کا صویرہ کرم کی زمانت وہاں ایک پل میں بدلتی ہے جسمت وہاں ایسی زمیں آسمان جسے کو چومیں جہاں سے نکلتا ہے زمزم کا پانی جہاں سے نکلتا ہے زمزم کا پانی وہ تیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی ایک بند جو مجھے بہت عزیز ہے اس بند کو پڑ کر اس کے بعد ایک مکمل نات پاک تک پہنچ کر اس کے بعد میں رخصت ہوتا ہوں عبید بھائی آئے تھے جی عبید بھائی جانتے ہیں جانتے ہیں کیا کہے کہے ہیں عبید بھائی کہ عصد بھائی سے رخصتی پڑھوا دیجئے گا کچھ بہینیں رونا چاہے نہیں کہے کہے یہ شوشل میڈیا کا دور ہے میری نورے نظر بے پی دیکھیں گے بھی دیسا ماہو لوگا ہماری بہنیں سننا چاہتی ہیں کیا آپ لوگ سننا چاہتی ہیں کیا بڑا مسئلہ ہے مجھے خود ہی کہنا ہے اے اپنی زبانی کہاں تک جدائی کہ صد میں اٹھاؤں کہاں تک میں حالات اپنے بتاؤں اے باد سبا ساتھ اپنے اڑا کر وہی مجھ کو لے چلے کلی مہر پانی وہ تیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی وہ تیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی مہت شکر گزار ہوں آپ سب کا آئیے خوبصورتی سے مکمل نات پاک کا مطلع پڑھوں اس سے قبل ایک مرتبہ اور درود پاک پاک میں ماشاءاللہ مطلع حضرت کرتا ہوں سنیں عشقی کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشقی کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار جب افکار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے وہ توصیف و سنائے شہے ابرار میں ہر لحظہ ہر بار پورا مجمع دھیرے سے بول دے سبحان اللہ عشقی کے عشقی کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار جب افکار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے وہ توصیف و سنائے شہے ابرار میں ہر لحظہ گو گربار ورنہ وہ سنے دے آلی نصبی ہاں والیوں میلے کبھی ہاشمیوں مطلبی وہ عربی وہ کھرشی وہ مدنی اور تھا ہاں ہم سا گنہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار محمدی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ارہ ارزو یہ ہے کہ ہو قلب مو اترگو متاغرگو منوور مصفاگو مجلہ گو مزکاہ دور اعلاجو نظر آئے کہیں جلوائے روی شہے ابرار شمس الحداسہ آپ دیکھئے بطور خاص آرزو یہ ہنگے ہو کلم مؤتر گم تاگر گم نور ہو مصفہ گم جلہ ہو مزکتہ دنے آلہ جو نظر آئے تہی جلور روح شہ ابرار جن کے قدموں کی چمک جن کے تلووں کی چمک جاندی سیتاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی را چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونک گلزار عشن کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار تمہارے لیگے تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہ زمینوں پلک سماوں سما یہ امن و آماء تمہارے لیئے کتور سچاندے چیرے دیا چھپے گوے خور کو پھیر دیا دبے گوے دینے کو اثر کیا یہ تابتا وہاں تمہارے لیے نہ روح زمین نہ عرش بری نہ لوح مو بھی کہیں گی بھی کوئی خبر ہی نہیں جو رمدے کھلی اثر کی نیتاں تمہارے لیے صحابہ کرم زمانہ جیئے تیرابی نیم زمانہ پیئے جو رکھتے تھے ہم وہ چاکسیے وہ اشرفیاں تمہارے لیے تے لگاتے ہیں نعرہ ہمی ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے محمد نیم سلام والے محمد نمت مہتاب کا عالم کیا ہوگا کہ چاہے تو عشاروں سے اپنے کعائی پلپ دے دنیا کی ارے غلاموں کا یہ عالم ہے سرداری کا عالم کیا ہوگا کہ یہ محمد ہمارے آئے میں چیک کر رہا تھا بھی تھنڈک لگ رہی ہے بلانا چاہے لیکن معاملہ ٹھیک ہے اللہ سلامت رکھے آپ ساتھ کو محمد ہمارے بلی شان والے آئے ہیں مرحل لیے اشاری سے چاند چیری دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا انڈو بے ہوئے دین کو وصر کیا یہ تابو توا تمہارے لیے نہ روح زمین نہ عرش بری نہ لحموبی کہی بھی کوئی خبر ہی نہیں جو رنگ کھلی آذر کی نیہا تمہارے لیے صحابی کرم زمانہ چیئے کہ آب نعم زمانہ پیئے جو رکھے تھے ہم وہ چاہ کسی ہے وہ اگرمیاں تمہارے لیے کہ مراد غریبوں کی پر لانے والے محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے ورا فغمانا کا ذکرہ ورا فغمانا کا ذکرہ واللہ سلامت رکھے آپ کو آئیے ایک خوبصورہ سبسلے اس ناد پاکہ اور آپ تک پہنچا رہا سنیں تیری خوشبوہ میری چادر تیرے تیور میرے زیور تیرا شہوہ میرا مسلک ورا فعنا لکا ذکرہ ورا فغمانا کا ذکرہ میں ہوں کا تیرا دو سمندر میری دنیا تیرے اندر سجد آتا میرے خواجہ نہ ولی ہو نہ کلندر میرے جیسے تو پہتے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں جو تیرے در پہ کھڑے ہیں کوئی تجھے ساں نہیں بے شک ورا فعنا حلقا ذکرہ ورا فعنا حلقا ذکرہ کہ لگاؤ تو نارا سبھی ایمان والے محمد ہمارے شاہد ہی کوئی شاہد لکھ پائیں صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں پیش کرتا ہوں مقتہ سنیں آئے عدیب اب یوں ہی الفاظ کے امبار میں ہم دوبتے رہ جائیں مگر حق کے سا نہ گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات زبانوں کلموں فکروں خیال آئے عدیب اب یوں ہی الفاظ کے امبار میں ہم دوبتے رہ جائیں مگر حق کے سا نہ گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات زبانوں کلموں فکروں خیال ان کی مدحط و ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے عبادت کا صلیقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اسم شعار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار مدن رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار محمدی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار سونو ڈے پڑھ رہا ہوں ساڑی ادنی ہماری معا بین ہے بیٹھیں ایک اول تو یہ ناتیا مشاہرہ ہے اینہ غزل کا مشاہرہ تو ہے نہیں میرے خیال سے یہ روایت کے خلاف کام ہونے جا رہا ہے اگر آپ کمیٹی والے چھوڑ دیں بہت اچھا میں چاہ رہا تھا آئیے میں ایک مطلع چند چھیل پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد اپنی جگہیں لیتا ہوں پیش کرتا ہوں مطلع بطول خاص صورت حضر کرتا ہوں مطلع سمار فرمان آؤ منہ کا وہ دلارا آؤ منہ کا وہ دلارا آؤ منہ کا وہ دلارا جب کرے گا ایک اشارہ آؤ منہ کا وہ دلارا جب کرے گا ایک اشارہ شادو ٹکڑوں میں بٹ کر چلے گا میرے آقا کا دن کا بجے گا کہ سن کے ناتے نبی جھومتے ہیں ملک سن کے ناتے نبی جھومتے ہیں ملک ان کے قدموں کے نیچے ہے سارا فلک ذات سے ان کی تیبہ بھی پرنور ہے ذات سے ان کی تیبہ بھی پرنور ہے ان کی آمد بھی جلوہ گہے دور ہے پیش سارے امت کے پیش سارے امت کے آگے ہاتھوں میں نبی کے سن کے ریزہ بلکلمہ پڑھے گا میرے آقا کا دن کا بجے گا کہ نور سے تیرے روشن ہوا آسما نور سے تیرے روشن ہوا آسما تیرے قدموں کی ہی دھول ہے کہہ گا شاہ کس قدر سوفگن تیرا کردار ہے تیری عظمت سے کب کسی کو انکار ہے دل یہ کہتا ہے ہمارا دل یہ کہتا ہے ہمارا سنتے مصطفیٰ کا نعرہ دشمنوں کا کلجہ جائے لے گا میرے اللہ اکبر بہت شکریہ آخری بندی مقتہ پڑھتا ہوں اس کے بعد اپنی جگہیں لیتا ہوں پیش کرتا ہوں سمان فرما لیں کہ فضلِ رب سے ملا ہے یہ تغفہ مجھے نات گوئی کا آیا سلیقہ مجھے فضلِ رب سے ملا ہے یہ تغفہ مجھے نات گوئی کا آیا سلیقہ مجھے مجھ کو سب کچھ دیا رب تا احسان ہے جان ہم سب کی آقا پے جان ہم سب کی آقا پے قربان ہے اپنے آقا کا دھرانہ سن کے جھویں گا دیوانہ اپنے آقا کا دھرانہ سن کے جھویں گا دیوانہ نات جب جب آسات یہ پڑھے گا میرے آقا کا ڈنکا بجے گا میرے آقا کا ڈنکا بجے گا